الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائید رہے ہیں والا ہے تو پیارے بچوں آج ہم آرٹیکل سیکھیں گے کہ آرٹیکل کیا ہوتے ہیں اور ان کا استعمال کیسے کرتے ہیں ایڈجیکٹیوز آر ورڈز دیٹ ڈسکرائیب نوم اور جو آرٹیکلز ہیں دیٹ آر سپیشل ایڈجیکٹیوز these are three in number یہ تین ہے تین سپیشل ایڈجیکٹیوز ہیں جن کو آرٹیکلز کہتے ہیں in english articles are the little words that we put in front of the nouns یہ تین چھوٹے چھوٹے لفظ ہیں جن کو ہم ناؤن سے پہلے لکھتے ہیں یہ the, a اور an ہیں ان آرٹیکلز کو ہم two types میں ڈیوائٹ کرتے ہیں definite the اور indefinite a اور an definite کا مطلب ہوتا ہے واضح اور حتمی اور indefinite غیر محدود اور غیر واضح تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے rules ہیں جو آرٹیکل کو استعمال کرتے ہوئے سامنے رکھنے چاہیے تو پہلے ہم use of the دیکھیں گے جو کہ حتمی آرٹیکل ہے the definite article the generally specifies and identifies جو آرٹیکل the ہے وہ specify کرتا ہے وضاحت کرتا ہے اور پہچان کرتا ہے it answers the questions which one ایک خاص چیز کو مختص کر دیتا ہے is specify a person, place, a thing already mentioned جیسے اس کی مثال دیکھتے ہیں the car I bought is not working بہت ساری کاروں میں وہ کار جو میں نے خرید دی اس نے specify کر دیا اس کی پہچان کرا دی تو ہم نے the لگایا the car جو car میں نے خرید دی وہ کام نہیں کر رہی اسی طرح Iran is reciting the holy Quran کونسی قرآن مجید the holy Quran خاص قرآن مجید ایک خاص کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے تو پیارے بچوں قرآن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں ہم اس پہ غور و فکر کریں ہم اس پر امان تو لے کے آتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی ہے لیکن اس کی تلاوت بھی کرتے ہیں لیکن اس کا حق تابدہ ہو سکتا ہے جب ہم اس کو سمجھ کر پڑیں تدبر کریں اور عمل کریں اور اس کو پھیلائیں تو ہم پہلا step یہ ہے کہ ہم میں سمجھ تو آئے کہ ہم پڑھ کے آ رہے ہیں تو پیارے بچوں آج سے قرآن چیز کو ترجمہ کے ساتھ پڑھنا شروع کریں پھر ہم when only one in the world the اس چیز سے پہلے لکھاتے ہیں جو دنیا میں اکیلی ہے جیسے the moon the internet the environment اس کے جیسی اور کوئی چیز نہیں ہے پھر ہم دا کا استعمال کرتے ہیں superlative کے ساتھ جیسے the best you are the best the strongest man the most beautiful flower یعنی degrees کا پتا چلتا ہے کہ کوئی کتنا مضبوط ہے کتنا خوبصورت ہے کتنا beautiful ہے پھر ہم used with singular proper nouns جیسے the government the police the rawee بہت سارے دریاء ہوتے ہیں لیکن rawee river ایک ایسا دریاء راوی ہے جو خاص نام ہے پھر اسی طرح geographical terms کے لیے the استعمال ہوتا ہے جیسے the arctic جہاں پہ برف ہوتی ہے the north pole اور the elves پہاڑوں کی چھوٹیاں اسی طرح جب ہم ordinal numbers پہ بات کرتے ہیں تو تب بھی the use ہوتا ہے the first the second the third the fourth جتنے بھی ordinal جو order کو شو کرتے ہیں وہاں پہ the استعمال ہوتا ہے decade کہتے ہیں پورے دس سال کو جیسے the seventies the eighties the sixties the nineties جب ہم decades دس سالوں کو mention کرتے ہیں تو specific ہو جاتے ہیں تو ہم the کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح the use the with countries that have plural names جیسے the Philippines the Netherlands ہم the پاکستان نہیں کہیں گے کیونکہ یہ ایک ہی ہے لیکن Philippines جمع ہے تو اس لیے پھر ہم the ان countries اور places کے لیے use کرتے ہیں جو group of islands یا state کو ظاہر کرتے ہیں جیسے the United Kingdom UK the USA United States of America UAE United Arab Emirates پھر ہم ایک group کو specify کرتے ہیں جب تو پھر اس میں the use کرتے ہیں jeans are popular among the young نوجوانوں کے درمیان میں jeans مشہور ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ indefinite غیر واضح غیر محدود A اور N کا استعمال کیا ہے تو آپ نے پہلے پڑھا ہے کہ دو طرح کی sounds ہوتی ہیں consonants اور vowel تو consonants sound سے پہلے ہم A لگاتے ہیں اور vowel sound سے پہلے ہم N لگاتے ہیں جیسے Amen Lamp A Cat اور اگر vowel ہوگا سانگ تو ہم N لگائیں N Apple N Eraser N Umbrella ایک چیز کو ضائد کرنے کے لئے تو A for the consonant sounds N for the vowel sounds اگر ہم اسی طرح کچھ الفاظ ہیں جو vowel سے شروع تو ہوتے لیکن sound vowel جیسی نہیں ہے جیسے university اور European تو یہاں پہ A لگائیں گے اور کچھ ایسے الفاظ ہیں جو consonant سے شروع ہوتے ہیں لیکن sound vowel جیسی ہے جیسے honest man hour تو اس میں بھی ہم N لگائیں گے A غلط ہو جائے گا N honest man N hour پیارے بچے امید ہے آج کا lesson آپ کو پسند آیا ہوگا اس channel کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں